عوضباللہ امینہ شکران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس سنس کو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں کہ کل کے ویڈیو لیکچر میں آپ کو بیٹے کسٹنز میں نے بھیجے تھے اور آج ہم اس کے آنسرز بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے بھی جائیں گے یہ جو کسٹنز بیٹا آپ کو بھیجے جاتے ہیں یہ پاس پیپر سے لیے ہوتے ہیں اسی لیے میں ان کی ایکسپلینیشن بھی آپ کو ویڈیو فارمیٹ میں دے رہا ہوں اور آپ اسے آرام سے اپنے پاس سالف کر رہے ہوتے ہیں آنسرز چیک کرنے کے بعد بیٹا اپنا سکور ضرور مجھے بھیجے گا تاکہ آپ سونس کو بھی میں ان لسٹ میں شامل کرلوں جو ہوم ورکس ٹائم پر سمجھت کروا رہے ہیں اور پھر ان بچوں کے ہم زوم سیشنز بھی کنڈک کر رہے ہوتے ہیں پہلا سوال تھا بیٹا maximum deviation from ideal gas is expected from ہم نے یہ پڑھاتا کہ ideal gas میں intermolecular forces نہیں ہوتی تو ان تمام gases میں جس میں سب سے زیادہ intermolecular gas موجود ہوگی وہ سب سے زیادہ ideal behavior سے دور ہوگا تو NH3 میں hydrogen bonding کے نام سے ہمارے پاس intermolecular forces موجود ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ deviate کر رہا ہوتا ہے next question تھا بیٹا if a gas expands at constant temperature it indicates یاد رہے temperature کا تعلق kinetic energy کے ساتھ ہے اگر آپ کے پاس temperature constant ہے تو kinetic energy بھی constant رہے گی اس بار کو یاد رکھ لیں گے تو بہت سارے mcu's آپ کے صحیح ہو جائیں گے اگلا سوال تھا بیٹا in a flask of V liters 0.2 moles of oxygen 0.4 moles of nitrogen 0.1 moles of ammonia and 0.3 moles of helium gases are present at 27 degree centigrade if total pressure exerted by these non-reacting gases 1 atm the partial pressure exerted by n2 is چونکہ بیٹا total 1 آ رہا تھا ہمارے پاس میں نے نیچے بتا بھی دیا کیسے بنا رہا تھا 0.2 plus 0.4 plus 0.1 plus 0.3 تو چونکہ total 1 ہے تو جتنا nitrogen exert کر رہی ہے اتنا ہی وہ final exert کر رہے ہوگی اگر بیٹا یہ دیا جاتا کہ total آپ کے پاس 2 ہے atm pressure اب بتائیں ایڈوجین کتنا ہے تو آپ یہاں پر کہتے کہ 0.8 کر رہی ہوگی یعنی اس سے double ہوتا جاتا آپ کے پاس values in order to increase the volume of gas by 10% pressure کو کیا ہونا چاہیے sir volume inversely proportional ہے pressure کے تو volume اگر 10% increase ہو رہا ہے آپ کا تو اس کا مطلب ہے definitely کہ decrease ہوگا آپ کے پاس اس کا pressure تو آپ کے پاس option ct ایک جواب ہوا in which of the following does the given amount of chlorine exert the least pressure in vessels least pressure بیٹے least mass کے ساتھ ہوگا 0.0355 gram is the least mass a اور b میں سے آپ کو جواب گوننا تھا b is the right answer c اور d آپ کے پاس اس لئے جواب نہیں ہے because آپ amount کی بات کر رہے تھے آپ کو اس میں mass in gram دیکھنا تھا تو ان دونوں options کو آپ نے eliminate کر دیا اس ونجھ جب میں ویڈیو میں آپ کو بیج رہا ہوتا ہوں تو اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو ایک mcq solve کرنا ہوگا کچھ اس کے pdf کی demand کرتے ہیں پیٹا pdf اگر میں آپ کو بھیجوں گا تو پھر میں explanation آپ کو ساتھ میں نہیں دے پاتا اسی لئے آپ کو ویڈیو format میں بھیجتا ہوں 1 mol of oxygen at 273 kelvin and 1 mol of sulfur dioxide at 546 kelvin are taken in 2 separate containers kinetic energy کا تعلق temperature پر ہے temperature ہمارے پاس sulfur dioxide میں زیادہ ہے اور oxygen میں کم ہے اسی لئے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس option b اس کا صحیح جواب ہے in the equation of state of an ideal gas pv is equal to nRT the value of universal gas constant would depend only on دیکھو آپ پڑھتے ہو کہ r کی دو values ہیں ایک stp پر آتے ہو اور ایک ایسے ہی پر آتے ہو تو کہاں پر difference آتا ہے بھی ٹاؤن میں unit of measurement پہ تو option number c ہمارے پاس اس سوال کا سہی جواب ہوا کچھ اس ورنٹس پوچھتے ہیں کہ sir ہمیں pv is equal to nRT کی derivation سے کس طرح سوال آتا ہے تو پیٹا derivation تو دیکھو نہیں آتی ہے لیکن اس سے relate کرتے ہوئے سوال ضرور پوچھا جاتا ہے آپ سے in two vessels of one liter each at same temperature one gram of hydrogen and one gram of CH4 are taken kinetic energy کس پر depend کر رہی ہے temperature پر depend کر رہی ہے تو چونکہ ہمارے پاس دونوں کے پر mole same ہے تو option number b ہمارے پاس ٹھیک جواب ہوگا which meant the following statement is not true about the effect of an increase in temperature on the distribution of molecular speed in gas یا according to kinetic molecular theory ہم پڑھتے ہیں کہ the fraction of molecules with most probable speed increases if there is no effect on the temperature and distribution of molecules اور یہ دو most repetitive questions ہیں یا gas will approach ideal at high temperature اور low pressure پر ہمارے پاس gases near to ideal behave کرنا start ہو جاتی ہیں یہ ہم نے red spot میں بھی solve کیا تھا تو سنجھ امید کرتا ہوں کہ اب آپ نے اپنے answers کو check بھی کر لیا اور اپنا score آپ لوگ فوراں سے مجھے بتائیں گے اس وقت ہم chapter number 1 کر چکے ہیں first day کا ہم chapter number 2 کر چکے ہیں first day کا ہم chapter number 5 کر چکے ہیں first day کا اس وقت ہم نے chapter number 3 start کیا ہوا ہے اگلی ویڈیو لیکچرز میں وہ مل رہا ہوگا ہم آنے والے کچھ دنوں میں اپنا first day complete کر چکے ہوں گے ساتھ ساتھ ہم نے secondary chapter number 1 complete کر لیا ہے chemistry کا chapter 2 complete کر لیا ہے chemistry کا chapter 3 آپ کا start ہو جائے گا ایک ساتھ ہمارا یہ چل رہا ہے ساتھ ہی ہم نے zoom پر physics کی classes بیٹے start کر دی ہیں جس میں ہم نے scientists units پڑھنا شروع کر دی ہیں بالی جی کی zoom پر classes ہم نے start کر دی ہیں جن میں ہم نے مختلف task کر دی ہیں اور آپ ان کو submit کرواتے جا رہے ہیں تو آپ کے youtube recorded lectures بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کی zoom پر classes بھی چل رہے ہیں تاکہ آپ کا course جلد ازال wind up ہو جائے zoom پر classes بیٹے صرف انہی لوگوں کو invite جا رہا ہے جو homeworks وقت پر کر رہے ہیں جو attendance mark کر رہے ہیں باقی students youtube کے lectures سے بالکل مستفیض ہو سکتے ہیں آپ کا اگر ایسا friend ہے جو preparation کرنا چاہتا اور وہ کہیں admission نہیں لے رہا وہ fee support نہیں کر پا رہا آپ انہیں 0333 2243031 پرابطہ کروائیے تاکہ ان کو یہ classes دی جا سکیں آپ کی youtube recorded lectures کی اور zoom recorded lectures کے کوئی charges نہیں ہیں پورے پاکستان میں یہ پہلی ایسی service ہے جو free میں provide کی جا رہی ہے جہاں آپ سے کوئی charges نہیں لیے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ questions سمجھ میں آئے بہت شکریہ آپ سب کا اس ویڈیو lecture کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ